زندگی میں اگر کٹھنائیاں آئے تو اداس نہ ہونا کیونکہ کٹھن رول اچھی ایکٹر کو ہی دیے جاتے ہیں دوستو ایک سمیں ایسا ہوا کرتا تھا جب ٹولی ووڈ فلمیں صرف ساؤتھ انڈیا میں ہی دیکھی جاتی تھی لیکن اب زبردست فلموں کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹڈ ایکٹر کی وجہ سے یہ فلمیں اب بھارت کے ہر کونے میں دیکھی جاتی ہیں اور اب لوگ بھی بولی ووڈ سے زیادہ ساؤتھ موویز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور یہ بھی کہا جائے کہ ساؤتھ فلمیں اب پوری دنیا میں بہت تیزی سے فیل رہی ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا لیکن ان فلموں کو اتنا دمدار بنانے میں بہت سارے ساؤتھ سپر سٹارز کا ہاتھ ہے جن میں ہم سب کے چہیتے ہیرو ایلو ارجن کا تو بہت بڑا ہاتھ ہے جہاں پر لوگوں کو سو فلمیں کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں جانتا وہاں پر اس بندے نے صرف 20 فلموں میں کام کر کے پوری دنیا کو اپنا فین بنا دیا ہے جی ہاں دوستو پوشپا ایلو ارجن کی صرف 20 وی مووی ہے لیکن آج اپنے دم پر پوری ٹیلگو فلم انڈسٹری پر یہ بندہ راج کر رہا ہے پوشپا کے بعد تو اس نے پوری دنیا کو اپنی ڈانس ٹیپس پہ نچایا ہے اس مووی کے کچھ ڈائیلوگز نے اور ڈانس ٹیپس نے والی ووڈ سیلیبرٹیز سے لے کر فوری جن کرکٹرز تک سب پہ اپنا جادو چلایا ہے دوستو اس بندے کا ڈیڈیکیشن لیول کیا ہے جو آگے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے خوش نہ اڑا دے تو کہنا کہتے ہیں نا کہ ہیرے کو جتنا زیادہ چمکنا ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ گزنا پڑتا ہے ایلو ارجن کی لائف سٹوری بھی کچھ ایسی ہی ہے ان کی فیملی میں ان کے دادا جی نے ایک ہزار سے زیادہ موویز کی تھی ان کے فادر بھی ایک پروڈیوزر ہیں جنہوں نے گجنی اور مگدیرہ جیسی مووویز کو پروڈیوز کیا تھا لیکن ایلو ارجن نے کبھی بھی اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا اور ہمیشہ کچھ علد کرنے کا سوچا دوستو ایلو ارجن 8 اپریل 1982 کو مدراز کامیل نادو میں پیدا ہوئے ان کی ڈیبٹ فیلم گنگوٹری جو 2003 میں ریلیز ہوئی تھی اس موووی سے ایلو ارجن نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اگر کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے تو وہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر سکتا ہے اس کے بعد بھی ارجن نے بہت ساری سپر ہٹ موویز کی جیسے آریا ٹو، سن اف ستیہ مورتی، ڈی جے، الائف، بائی خانتا، پور مولو لیکن ان سب موویز کا ریکارڈ ابھی ریسنٹلی 2021 میں جو مووی ریلیز ہوئی جس کا نام پشپادہ رائز تھا جس کے ایک گانے سریبلی کو اب تک یوٹیوب پہ 486 ملین سے زیادہ بیوز مل چکے ہیں اس موووی نے اب سب ریکارڈ توڑ دیئے ہیں ایلو ارجن ایک ٹیلنٹڈ ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سٹائل آئیکن بھی ہیں دو ہزار تین سے لے کر آج تک وہ اپنی ایکٹنگ میں سٹائل کی چھاپ چھوڑ ہی دیتے ہیں ڈانسر اور ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ارجن ایک فوٹوگرافر اور پینٹر بھی ہیں جو اپنے فری ٹائم میں یہ سب کرتے ہیں دوستو ان چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے میں ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا ہے ہلو ارجن آج انڈیا کی یوٹ کے لیے ایک انسپیریشن ہے بکاز آل آف اس ہیب این ایکول اپرچونیٹی ٹو ڈیویلپ آور ٹیلنٹ